اگر آپ نے بھی اپنا ایک نیو چینل کریئٹ کیا ہے اور آپ کو اپنے چینل کی اوپر سبکائبر اور واش ٹائم انکریز کرنے میں پرابلم آ رہی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے بیسیکلی آپ ڈیلی اپنے چینل کی اوپر ڈیفرنٹ ویڈیوز تو ایڈ کر رہے ہوں گے اور آپ کو وہاں سے 50 to 40 ویوز آ رہے ہوں گے لیکن نہ تو آپ کے سبکائبر انکریز ہو رہے ہوں گے نہ تو آپ کا واش ٹائم انکریز ہو رہا ہوگا اس لیے آپ کو کافی زیادہ مشکلات ہوگی سٹارٹنگ کی اپنے اس چینل کو گروہ کرنے کے لیے تو میں ریگولر آپ لوگ کے لیے ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگ اپنے چینل کو جلد جلد گروہ کر سکیں لیکن مارکٹ کے اندر آپ نے کچھ ایسی ویڈیوز بھی دیکھیں گے کہ لوگ آپ کا واش ٹائم اور سبکائبر آپ سے کچھ پیسے لے کر پورا کر دیتے ہیں وہ آپ کا جیسے ہی یہ دونوں چیزیں پورا کر دیں گے اس سے آپ کی ارنیگ نہیں ہونے والی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ ٹپس بتاؤں گا جس کے درہو آپ اپنے چینل کو گروہ کر سکتے ہیں اور اورگینیکلی اس کے اوپر اچھے ویڈیوز اچھا واش ٹائم اور اچھے سبکائبر گین کر سکتے ہیں تاکہ آپ ایک اچھی ارنیگ کر سکیں بسیکلی کوئی بھی اگر یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ جب تک تین سے چار ویڈیوز کو نہیں دیکھے گا ایک ہی چینل کی دینمو اس کو سبکائب نہیں کرے گا تو ہم نے اس کے اندر اپنے ویورز کو ری ڈیریک کرنا ہے اپنی دوسری ویڈیوز کے اوپر تاکہ ہم اپنا سبکائبر اور واش ٹائم دونوں کو انکریز کر سکیں لیکن یہاں پہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوگا کہ ہم تو ریگولرلی اینڈ سکرین بھی یوز کرتے ہیں اور ہر جگہ اس کو سیٹ کر کے ویڈیوز کو لگاتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں نہ ویوز آتے ہیں نہ سبکائبر گین ہوتے ہیں نہ ہی واش ٹائم انکریز ہوتا ہے لیکن وہ یہاں پہ ایک مین چیز کے اوپر غلطی کر دیتے ہیں most of the time آپ middle of the ویڈیوز کسی کو جا کے بتا سکتے ہو کہ میں آپ کے لیے ایک سیپرر ویڈیو بنا دیا تاکہ آپ اپنے چینل کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کو ایک اچھے طریقے اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر سکیں تاکہ اس کو ایک نیو انسینٹیو ملے گا جس کے ثروب وہ اس ویڈیو کے اوپر کلک کر کے اس کو بھی دیکھنے جائے گا اس سے آپ کے ویورز کا ریٹینشن ٹائم بھی آپ کے چینل کے اوپر انکریز ہوگا اور آپ کی وہ ایک ویڈیو سے دوسری ویڈیو کے اوپر ری ڈیریکٹ ہوگا جس کے ثروب وہ آپ کا چینل سبکائب بھی کر سکتا ہے اور وہ اس کی زیادہ ویڈیوز دیکھنے کی وجہ سے آپ کو واش ٹائم بھی مل سکتا ہے ٹپ نمبر ٹو ہے ڈبل ڈاؤن اگر میں اس کو آسان الفاظ میں بتاؤں تو آپ کو اپنے چینل کے اوپر ان ویڈیوز کو زیادہ بنانا چاہیے جس کے اوپر تھوڑے بہت یا کچھ بھی 50 to 100 ویڈیوز آ رہے ہیں اس کا مطلب جو آپ کا ویور ہے وہ دوسرے لوگوں سے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ہر چینل کی کیٹیگری ڈیفرنٹ ہوتی ہے فوڈ کی چینل کی، ویڈیو کے چینل کی یا ٹیک کے چینل کی کیونکہ آپ کا جو ویور ہے وہ آپ کے چینل کی اوپر وہ ایک سپیسفک ویڈیوز زیادہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کو اس ویڈیو میں دیکھنے میں زیادہ انٹرسٹ ہے تو آپ کو اسی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ بنانا چاہیے اور یہ چیز آپ کو پتا کیسے چلے گی کہ آپ کو کون سی ویڈیوز کی اوپر زیادہ کام کرنا چاہیے وہ آپ کو اپنے چینل کے انیلیڈکس میں جانے کے اڈوانس کے ٹیپ کے اندر جس ویڈیوز کے اوپر زیادہ سپکائبر آئے ہوں گے آپ کو ان کے اوپر زیادہ کام کرنا ہے اس سے آپ کا چینل اچھے طریقے سے گروہ ہوگا اور اب ٹپ نمبر 3 ہے چینل تھامنیل اینڈ برینڈنگ بیسیکلی اگر آپ اپنے چینل کو دیکھیں تو آپ کو اپنے چینل کا نیم ایسے کسٹمائز نیم رکھنا چاہیے تاکہ ڈیفرنٹ لوگ آپ کے نیم کو دیکھ کر اٹریکٹ ہوں جس سے زیادہ سے زیادہ ویورز آپ کے چینل کے اوپر آ سکیں اور آپ کو ایسا کوئی نہ کوئی نیم فائن کرنا پڑے گا آن لائن ڈیفرنٹ ویب سائٹ کے اوپر ریسرچ کر کے یا کچھ کر کے جس کے ترہو آپ کو لگے کہ ہاں یہ نیم دوڑا سا اٹریکٹیو ہو سکتا ہے اسی طرح ہی آپ اپنے چینل کی پراپر ایک برینڈنگ کر سکتے ہیں اپنے چینل کے تھامنیلز کو ایک سیم کلر سکیم کے ترہو ڈیزائن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا چینل کو ایک پراپر برینڈنگ اور پراپر کلر سکیم مل سکے جس کے ترہو جو بھی نیو ویورز آپ کے چینل کی اوپر آئے گا اس کو لگے گا کہ کچھ پروفیشنل ویڈیوز کریئٹ کی ہوئی ہیں اور آپ نے ایک اچھا کام جس کے ترہو آپ کو زیادہ سبکائیبر اور واشتہ ملنے کے چانسز رہتے ہیں اگر دیکھا جائے تو آپ کو اپنے چینل کے اندر پراپرلی پلیلیس بھی کریئٹ کرنی چاہیے جس سے اگر کوئی سپیسفک یوزر آکے آپ کی کسی ایک پلیلیس کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس ٹاپک کے ریلیٹڈ مجھے کچھ ویڈیوز دیکھنی ہے تو آپ کے چینل کے اندر آکے ایزیلی اس کو کچھ ویڈیوز مل سکے اور یہاں پہ میں تھامنیل کے لیے بتاتا جاؤں اگر آپ کو اچھے تھامنیلز وغیرہ بھی کریئٹ کرنے نہیں آتے تو آپ سمپلی کینوہ کے اوپر جا کے ایک بہترین طریقے سے ڈیفرنٹ تھامنیلز کو کریئٹ کر سکتے ہیں اور انہی تھامنیلز کو آپ اپنے چینل کے اوپر یوز کر سکتے ہیں اور یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ ان چیزوں کے اوپر کام کریں گے دین ہی آپ کے چینلز کیوں اچھا خاصا فرق پڑے گا اور آپ کا واش ٹائم سبکائبر ویوز ایچ اور ایوری ٹھنگ انکریز ہوگی اور آپ کو کسی بھی فیک طریقے سے اپنے چینل کو گروہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر یہاں میں ویڈیو کے کنکلویون کی بات کرو تو میں نے تینوں ایک بہترین سٹیپس آپ کو بتائے ہیں اگر آپ ان تینوں سٹیپس کی اوپر کام کریں گے دین ہی آپ اپنے چینل کو اچھے طریقے سے اور اورگینک وی کے اندر گروہ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے چینل کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کا ٹائٹل، ڈسکریپشن اور ٹیکس وہ اچھے طریقے سے لکھنا چاہتے ہیں تو میں نے ایک ویڈیو آپ لوگوں کے لیے یہ شو کر دیا ہے رائٹ سائٹ کے اوپر اور دوسری ویڈیو آپ کا اگر چینل ڈیڈ ہو گیا تو اس کو کیسے آپ اس کے ویوز انکریز کر کے اس کو دوبارہ سے آپ ایک اپنی آڈینس تک پہنچا سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے لیفٹ سائٹ پہ آپ لوگوں کے لیے ایک اور ویڈیو ایڈ کر دیا ہے تاکہ آپ ان دونوں ویڈیوز کو دیکھیں اپنے چینل کو دوبارہ گروہ کر سکیں